موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی کہ جس سے شیطان غصے سے بوکلاہٹ سے پریشانی سے پاگل ہو گیا سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب بعثت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد تھی اور آسمان پر ایک خاص انتظام تھا کہ جنات جہاں جا کر بیٹھتے انہیں شہاب ساقب مارے جاتے اس کو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے جیسا کہ ایک جگہ پر قرآن کریم کہتا ہے اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو یعنی آسمان دنیا کو سجا دیا ہے چراغوں سے اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عداب پھر قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے وَحِفْضًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے تو جب جنات نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْحَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُوبًا اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَدًا اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگن لینے کے لیے لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا وَأَنَّا لَا نَجْرِي أَشَرٌ نُرِيدُ بِمَنْ فِرْلَرُضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اب یہ جنات پریشان تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہم تو پہلے فرشتوں سے باتیں سن کر آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے کاہن اس میں دو چار اپنی ملا کے آگے لوگوں کو بتا دیتے تھے تو اب ایک آتھ بات تو ٹھیک ہو جاتی تھی ان کی واوا بھی ہو جاتی تھی اب تو کاہن بھی پریشان ہے کہ خبریں نہیں آری ہم بھی پریشان ہیں کہ خبریں نہیں لے پا رہے تو اب کریں تو کیا کریں تو اب اس کے اوپر علماء نے پھر مختلف اقوال جمع کی ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا زمانہ قریب آ گیا تھا ابھی آپ کی بیعصت ہوئی نہیں تھی آپ کے ظہور کا وقت آ پہنچا تو شیعتین کو آسمانوں تک پہنچنے سے روک دیا گیا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں بی سی کی تائید آتی ہے کہ جب وہ دن آ گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت ہوئی تو شیطانوں کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا اور ان پر شہاب مارے گئے شیطانوں نے اس تبدیلی کا ابلیس سے ذکر کیا اس نے کہا کہ شاید عرض مقدس یعنی فلسطین میں تمہارے مقابلے پر کوئی نبی ظاہر کیا گیا ہے اس روایت کے اس چکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانوں میں بھی نبوت بعصت سے قبل جنات کو مارا جاتا تھا اسی لئے شیطان نے فوراں کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرض مقدس میں کوئی نبی ظاہر کیا گیا ہے اور عرض مقدس کا نام اس نے کیوں لیا خاص طور پر اس لئے کہ یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کا مرکز رہی ہے ادھر اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبلیس کے نزدیک بھی شہاب کا پھیکا جانا کسی نبی کے ظہور کی علامت رہا ہے چنانچہ شیاطین عرض مقدس کی طرف تحقیق کے لئے گئے واپس آ کر انہوں نے کہا کہ اس سرزمین میں کوئی نبی ظاہر نہیں ہوا ہے اس کے بعد عبلیس نے کہا کہ اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے ایسا کرو مجھے عرب کے تمام زمینوں کی مٹی لا کے دو اسے مٹی لا کے دی گئی اس نے سنگا تو مکہ کی مٹی سن کر کہنے لگا کہ نبی کا ظہور اس سرزمین میں ہوا ہے جاؤ اور اس سرزمین میں دیکھ کر آؤ تو شیاطین فوراں مکہ کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے وہ واپس لوٹے اور شیطان کو اس کی خبر دی عبلیس کو تو عبلیس اب خود مکہ کی طرف گیا کیونکہ نبیوں کے مرکز کے بعد اسی سرزمین میں کسی نبی کے ظہور کا امکان ہو سکتا تھا وہاں جب وہ پہنچا تو یہ وہ معاملہ تھا کہ غارِ حرامِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دیکھا پھر چونکہ اس کے ساتھی تو دیکھ آئے تھے لیکن وہ تصدیق کرنے کے لیے آیا اب جب واپس گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا احمد کا ظہور ہو گیا ہے اور جبرائیل ان کے ساتھ ہیں یعنی اس کے لیے تو ایک موت کا سما تھا کہ اب میں کیا کروں گا اب تو رشد و ہدایت آ گئی ہے رحمت للعالمین لے کر آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پہلے اپنے شیاطین کو بھیجا جب وہ خبر لے آئے تو بھی تصدیق کرنے خود پہنچ گیا کہ آیا واقعی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظہور کے وقت شہاب پھینکے جانے لگے یعنی ظہور کے وقت کے قریب ایسا ہونے لگا ظہور سے پہلے کے زمانے میں جس میں آپ کی ولادت کا زمانہ بھی شامل ہے ایسا نہیں ہوتا تھا بہرحال یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ولادت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی شیطان رویا تھا اور ایسا رویا تھا چار دفعہ رویا ہے ان میں سے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عباس عادت کی اسے خبر پہنچی اور روک دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں نا شیاطین کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا ہے تو لوگ شیاطین سے جو پریشان ہوتے ہیں کھمچتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کوئی علم ہے اور کوئی خم سے زیادہ معلومات ہیں نہیں یہ تمام باتیں اسی لئے بیان کی جاتی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو کچھ چیزوں کا علم ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز کا علم ان کو نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ سے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعصت کا زمانہ تھا شروع کے ایام تھے انسانوں پر اس بات کو ابھی متلہ نہیں کیا گیا تھا لیکن جنات کو اس کی خبر ہو گئی تھی کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا تھا بتوں کے پاس اور وہاں پر ایک جانور کو زبا کیا گیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا جا رہا تھا کہ اچانک ہم نے ایک بت کے پیچھے سے آواز سنی یا زریحو یا ایک روایت میں ہے یا جلیحو اوہ کہتے ہیں یہ آواز سننی تھی کہ لوگ تو ہٹ پڑا گئے نا بلکل سٹ پٹا گئے پریشان ہو گئے بھاگے یہ کیا ہو گیا یہ تو کلام کر رہے ہیں جنات یا وہ بتوں سے یہ امید کرتے تھے کہ جنات یہ نہیں بلکہ بت کلام کر رہے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا کہ آخر سنو تو صحیح یہ کیا مادر ہے حضرت عمر کو اللہ تعالی نے ایک بڑا زبردست جگرہ دیا تھا اللہ اکبر تو جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے پھر اس کی تربیت بھی ویسی ہوتی ہے اٹھان بھی ویسی ہوتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھا رہا میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یا جلیح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ تو کہنے لگا ایک دوسرے سے کہ اے سن اے سن ایک نجات پا جانے والا کام ہو گیا ہے رجل یصیح ایک سچا سچ بولنے والا آدمی بلسان فصیح اور فصاحت و بلاغت کی زبان میں بات کرنے والا آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی کہ سارے بت جھوٹے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی